ہلو ایبری ون اسلام علیکم نمسکر سریکل آج ہم بنا رہے ہیں چکن لولی پاپ چکن لولی پاپ بنانا بہت آسان ہے تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں رمضان کے اس رمضان اس افتیار میں اس طرح سے چکن لولی پاپ ضرور بنائی جس نے تھوڑا ہم نے یہاں پہ تیکھا ہرا مسالہ اور لال مسالہ دونوں مکس کر کے اس کو بنایا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہم نے کس طرح سے بنایا ہے چکن لولی پاپ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ہاف کیجی بون لے سیکن لیے اور اس کو اچھی طرح سے واش کیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے مکسر جار لیا اور مکسر جار میں سب سے پہلے میں دس کلیاں میں نے یہاں پہ لسن کی لیا اور سات میں نے ہری مرچی لیا دو انچ میں نے یہاں پہ ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک مٹھی ہارا دھنیا لیا ہے ہرے دھنیا کو کوئی جگہوں پہ ایک اطمیر بھی بولا جاتا ہے تو جو چائیں بولنے ایک ہی بات ہے مکسر جار میں سب سے پہلے مسالے ایٹ کی ہیں اس کے بعد چکن ایٹ کیا ہے تو دو حصوں میں اس کو میں پیس ہوں گی اس کے بعد اس کے اندر اب ہم ایٹ کر دیں گے چلی فلیکس وائن ٹی سپون میں نے چلی فلیکس اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے کارٹر ٹی سپون میں نے یہاں پہ ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے تو یہ اس کے اندر یہ بھی ایٹ کر دیں گے ہم ون ٹی سپون ہم نے یہاں پہ سالٹ لیا ہے سالٹ آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر لیجئے اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون بھنا زیرہ لیا ہے تو وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون ہم نے یہاں پہ وائٹ بینے گر لیا ہے اس کی جگہ آپ لیمن جوز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر چلا جائے گا چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر 2 ٹی سپون میجک مسالہ لیا ہے میجک مسالہ چکن لولی پاپ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں یہاں پر یہ میجک مسالہ میگی کا مسالہ ہے تو یہاں پر میں نے 2 ٹی سپون میگی مسالہ ایڈ کیا اور ہم نے یہاں پر 3 سلائز بریڈ کے لیے ہے تو فیلحال میں ابھی اس کو دو بریڈ یہاں پر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تو یہاں پر ہم نے یہ بریڈ ایڈ کر دیے ہیں بائنڈنگ کے لیے یہ بریڈ ضروری ہے تو یہاں پر ہم نے ایڈ کر دی اور اس کے بعد اس کو اب ہم پیس لیں گے چکن کو ہم نے اچھی طرح سے یہاں پر مکسر جار میں ڈال کے پیس لیا ہے تو اس کو اب ہم الگ برتن میں نکال لیں گے یہاں پر سارا مسال پر چکن اچھی طرح سے پیس گیا ہے اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے ہاتھوں سے ملائیں گے چکن کو پیستے وقت میں نے 3 بریڈ لیے تھے ایک بریڈ جو ہے پیس نہیں پایا تھا تو اس لیے میں نے اس کو الگ پیس لیا ہے تو یہاں پر یہ بریڈ کرمس بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے اس کو ملائیں گے جس سے اس میں مسالہ چیکن اور بریڈ کرم جو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ اچھی طرح سے مل جائیں تو لیجئے یہاں پہ سارا چیکن جو ہے اچھی طرح سے مل گیا ہے تو چلیے اب ہم بناتے ہیں چیکن لولی پوپ چیکن لولی پوپ بنانے کے لئے یہاں پہ ہم نے آئس کریم سٹکس لے لیے ہم نے یہاں پہ چیز کا کیوبز یوز کیا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے میں اس کو چار حصوں میں کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد باقی کی چیز جو ہے اس کو بھی میں اسی طرح سے کٹ کر لوں گی جتنے آپ کو چیکن لولی پوپ بنانے ہیں اتنے آپ اس حساب سے کٹ کر لیجئے تو کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں چیز لینی ہے اور اس کے بعد یہ سٹک لیے اس کے اندر ہمیں اس کو اس طرح سے لگا دینا ہے یہاں پہ ہم باقی کی سٹکس میں چیز کو لگا کے تیار کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنی ہٹیلی پہ آئل لگایا ہے جس سے چیکن لولی پوپ بنانے میں ہمیں آسانی رہے اور یہ ہاتھوں پہ بھی چپکے گا نہیں اس طرح سے میں نے چیکن لے لیا ہے اور اس کو اپنی فنگر سے اس طرح سے پریس کر کے اور بیچ میں اس طرح سے چیکن کے بیچ میں چیز اور اسٹک کو ہم رکھیں گے جس سے اور اس کے بعد ہم اچھی طرح سے اپنی فنگر سے اس طرح سے اس کو شیپ دے دیں گے تو یہاں پہ ہم نے چیکن لولی پوپ کو لولی پوپ والا شیپ دیا ہے تو اس طرح سے ہم نے چکن لولی پاپ بنا لیا ہے اور باقی کی جو بچے ہیں ان کو بھی میں اسی طرح سے چکن لولی پاپ کا شیپ دے کے بنا کے رکھ لوں گے تو لیجئے یہاں پہ چکن لولی پاپ بن کے اس طرح سے تیار ہے لولی پاپ میں کوٹنگ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک بول لے لیا ہے بول کے اندر 2 ٹی سپون کون فلا ایڈ کر دوں گی میں تو یہاں پہ میں نے 2 ٹی سپون کون فلا لے لیا ہے اور اس کے بعد 3 ٹی سپون ہم نے یہاں پہ میدہ ایڈ کیا ہے تو دونوں چیزوں کو میں اچھی طرح سے ملا لوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے تو پانی ہم نے یہاں پہ half کپ لیا ہے اس کے بعد میں اس طرح سے چمچ سے ناب کے ہی اس کے اندر ایڈ کروں گی نہ تو زیادہ پتلہ ہمیں بیٹر کرنا ہے نہ ہمیں زیادہ تھک بیٹر کرنا ہے تو یہاں پہ total میں نے 8 ٹی سپون اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے تو پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے فوک سے ملاؤں گی جس سے اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہے تو لیجئے چکن لولی پاپ میں کوٹنگ کرنے کے لیے بیٹر یہ تیار ہے بریڈ کرمز تیار کر لیے ہیں تو ان کو مکسر جال میں ڈال کے میں نے پیس لیا ہے جو ہم نے تیار کر کے رکھی تھی تو سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر اس طرح سے میدے میں اس کی کوٹنگ کرنی ہے دیکھیں اس طرح سے بس بہت زیادہ اور اس طرح سے نہ پتلائے ایک اچھا اس کے اندر لیئر اوپر سے کوٹنگ اس کی ہو جائے گی تو بس اس کے بعد ہم یہاں پہ بریڈ کرمز اس میں لگا دیں گے دیکھیں یہاں پہ بریڈ کرمز بھی ہم نے اچھی طرح سے اس میں لگا لیے ہیں تو بس اسی طرح سے میں سارے لولی پاپ سٹک تیار کر لوں گے اور اس کے بعد گیس پہ میں نے پین میں آئل ڈال کے پہلے سے رکھ دیا تھا تو یہ میڈیم فلیم پہ ہی ہمیں اس کو اس طرح سے فرائے کر لینا ہے تو پہلے میڈیم فلیم پہ ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے دیکھیں ایک سائٹ سے جب اچھی طرح سے یہ سک گیا ہے بہت ہی اچھا گولڈن کلر اس کے اندر آ گیا ہے تو ٹن لے کے میں دوسری سائٹ سے اس کو سکوں گے اور اس کے بعد یہاں پہ گیس کا فلیم ہائی کر دینا ہے تو پھر ہائی فلیم پہ اس کو ہم فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ اسی طرح سے میں سارے لولی پاپ سٹک فرائے کر لوں گے دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا اس کے اندر گولڈن کلر تو اسی طرح سے میں نے سارے لولی پاپ سٹک کو فرائے کر لیا ہے چکن لولی پاپ بن کے تیار ہیں تو اس رمضان افتیار میں اس طرح سے چکن لولی پاپ ضرور بنائیے کھائیے اور مجھے فیڈ بیک دیجی اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے